بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اپنے اٹیکس کر رہا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ریشیہ کے طرف سے خاموشی ہوئی اور یوکرین جو ہے وہ ڈیفینس سے ہٹ کر کے آفینس پہ آ گیا اور اس کے بعد دنیا نے یہ مناظر دیکھے کہ یوکرین جو ہے وہ ایک حصے میں داخل بھی ہو گیا روس کے اندر اس کے بعد روس و مناظر کیا تھے اس کے بعد ہماری جو چینل ہے اس کے اوپر حالات کیا تھے تو آپ کو لگے گا کہ جی نہ تو ہمارے چینل کے اوپر کوئی افر اتفری مچی تب میں نے کوئی آپ کو بریکنگ نیوز نہیں دی آواز چینج کر کے اس طرح لوگ دیتے ہیں کہ جی گھز گیا یوکرین تباہی مچ گئی اور پیوٹن ہارنے والا یا بھاگنے والا اینڈ سوان کیوں یہ سوال آپ لوگوں نے کیا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یوکرین انٹرجن کر چکا ہے فوج اندر آ چکی ہیں جن کی تعداد ایک ہزار سے اوپر ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ایک خوبصورت ویڈیو پیوٹن کی جو اپنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہے کوئی وہاں پر ایمرجنسی ڈیکلیئر نہیں ہوئی ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا چیچنیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ انہوں نے ان کو انوائٹ کیا مسجد کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اناؤگرل ہوتا ہے اور وہاں پر بھی ہو جاتے ہیں وہاں پر ایک نادر نسخہ جو ہے وہ صدر پیوٹن کو پیش کہہ جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو چومتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں اس موقع پر مفتی آزم جو ہے وہ سورہ انفال کی آیت پڑھ کر سناتے ہیں اور روسی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس کو دونوں سنتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہوئی ہیں اور میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت محول کیا ہے انکرجن ہوئی ہے تو میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر جائیں اس انکرجن کے اوپر جائیں اور بہت سینسٹیف معلومات آپ کو میں شیئر کروں گا ایکسکلوزف معلومات شیئر کروں گا جو آپ لوگ جو دلچسپی رکھتے ہیں اس معاملے کے اندر ان لوگوں کو جواب مل جائے گا اسماعیل حانیہ کے قتل کا بدلہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف رد عمل کا انتظار طویل ہو سکتا ہے یہاں پر ہو کیا رہا ہے یہ ایک چیز ہو رہی ہے اگر آپ آج دیکھیں آج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا میں ناشتہ کر رہا تھا تو مجھے یہ گرمہ گرمی نظر آئی کہ جی کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ داخل ہونے والی ہے کسی حوالے سے جلسہ کرنے کے لئے شاید اسلام آباد میں اسلام آباد اس سے پہلے کہ وہ داخل ہوتے اس سے پہلے ہی اسلام آباد میں تعلیمی دارے بند کر دیا گئے میٹرو جو ان کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بند کر دی گئی سیکیٹریٹ بند کر دیا گیا راستے بند کر دیا گئے اور جو کنٹینرز تھے یعنی کہ یہ تمام ایکٹیبیٹی میں کروڑا روپے خرچ ہوتا ہے اور ڈسمنٹل کر دیا اپنے اسلام آباد کو راستے کو بند کر دیا گیا سٹوڈنٹ جو ہے یا جو کام کرنے والے لوگ ہیں یعنی کہ چھٹی ہو گئی اسلام آباد کی چھٹی ہو گئی تو یہ کیا ہوا اور جب یہ اطلاع پہنچتی ہے میڈیا میں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک دم سے ایک فیصلہ آتا ہے پیڈی کی طرف سے کہ ہم آج نہیں کریں گے جلسہ ہم کریں گے آٹھ کو اور اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ پہلے تو گورنمنٹ کر دی گئی آپ کو کرنے نہیں دیں گے ون فورٹی فور لگا دی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ نے کہا کہا یہ کیا بات ہوئی آپ کو تو آنا چاہیے تھا تو یعنی کہ ایک بڑی عجیب صورتال پیدا ہوئی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں بات بری کیونکہ یہ پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کی پکچر آپ نے دیکھی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہونے والا ہے کچھ آنے والا ہے تو یہ محول جو ہے میں نے ایکزیمپل کے طور پر آپ کو سانے پیش کیا اب اسی ایک سیمپل کو اٹھائیے گا اسلام آباد کے سیمپل کو اٹھائیے گا یا گورنمنٹ کی ایکٹیویٹی کو اٹھائیے گا کہ جو گورنمنٹ نے کیا اس کو آپ اپلائے کر دیجئے اسلام آباد اسرائیل اور اسرائیل اور ایران کے اوپر اس ٹائم اسرائیل جو ہے وہ اسلام آباد والی حالت پر آیا ہوا ہے یعنی کہ وہاں پر کاروبار زندگی موطل وہاں پر حملہ کبھی ہو سکتا ہے ٹیورزم زیرو کب سے زیرو ہے یعنی کہ انہوں نے کہا جو حملہ کرنا ختم کرو پہلے تو کردے ہونا نہیں چاہیے اب کہہ رہے ہیں جو حملہ آپ نے کرنا ہے جو ایکٹیویٹی کرنی ہے کر دو تاکہ جنہوں نے ٹیورزم کرنی ہے بزنس کرنی ہے انویسمنٹ کرنی ہے کاروبار زندگی چلانا ہے لوگوں کو واپس لے کر آنا ہے یعنی کہ باب بچوں کو سکول نہیں بھیج رہے یعنی کہ حملہ ہونے والا ہے ایران کا آخر یہ کب ہوگا یہ سٹریس کو میں نے سمجھانے کے لئے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ اپلائے کر دیجئے ایران کی سٹرٹیجی کے اوپر کہ وہ کہیں ابھی تو ہم پلاننگ کر رہے ہیں ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں ابھی ہم نے ڈیر پھر چینج کر دی ہے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بھی سٹرٹیجی ہوتی ہے جس کو آپ کسی بھی چیز پر لگا سکتے ہیں کنٹری لگا سکتی ہے پارٹی لگا سکتی ہے گروپ لگا سکتا ہے آج آپ نے یہ دونے ایکٹیویٹیز کو اگر ملایا ہوگا تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹریس بڑھ رہا ہے بیٹوین ہزبولہ اور اسرائیل کے فوجیوں کے ہزبولہ نے گولان ہائٹس کے اوپر اٹیک کیا ہے وہاں پر فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے اس کا جواب اسرائیل نے بھی دیا ہے کل میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہہ دیا تھا میرے موں سے نکل گیا تھا بلکہ کہ گولان ہائٹس جو ہے وہ لیبنان کا پارٹ ہے جبکہ وہ سیریہ کا پارٹ ہے اور یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جب میں نے کہہ دیا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ بجائے میں ویڈیو کو امنٹ کروں میں نے کمنٹ میں لکھ دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے وہ سیریہ کا پارٹ ہے لیکن جو لڑائی کی وجہ بن رہی ہے وہ لیبنان وہاں پر جسے آج بھی اٹیک ہوا ہے تو وہ گولان ہائٹس کی طرف سے ہی یہ معاملے کو کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ آپ حبر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کا موسکو پر حملہ ناکام روسی نی فوج نے گیارہ ڈرون مار گرائے یہ کہانی ہے کیا میں آپ لوگوں کو تسلی کے ساتھ جو لوگ تلچسپی رکھتے ہیں ان سے بات کروں گا یہاں پر میں تیسرا ایپیسوڈ دیکھ رہا ہوں یوکرین کا ٹھیک ہے اب یوکرین کی بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے اٹھارہ سو بارہ اٹھارہ سو بارہ اور سن انیس سو اکتالیس یہ دو واقعات ہیں جس میں اچھا فرق ہے لیکن یہ سو سال سے زیادہ کا فرق ہے لیکن یہ کاپی پیسٹ واقعات ہیں اٹھارہ سو بارہ کو آپ جوڑیے گا نیپولین سے نیپولین کمپین کہیے گا اور انیس سو اکتالیس کو آپ ہٹر کی کمپین کہیے گا دونوں کے اندر جو دشمن تھا وہ یو ایس ایس آر تھا سترہ ملکوں کو ملاکہ جو بنتا تھا جس میں آج کا یوکرین بھی شامل ہے ٹیک ہے نا ٹیک ہے اور اب رشیہ کا پارٹ اب اب رشیہ سنتے ہیں تو یو ایس ایس آر کا مطلب رشیہ اچھا یہاں پر جو ہے یہ پہلی کوشش اٹھارہ سو بارہ کو نیپولین نے کی آپ کو میں بتانا جا رہا ہوں اس کے بعد ہٹلر کی اور اب جو ہے ہم اگلا پارٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیوں ٹینشن نہیں ہوتی اگر اللہ نہ کرے کوئی بھی ملک ہو اب تھوڑا سا تصور کیجئے اگر آپ سنتے ہیں کہ یو ایس آر کے اندر فلاں ملک گز گیا تو وہاں تو امرینسی لگ جائے گی اگر آپ سنیں گے اللہ نہ کرے مگر سعود عرب میں کوئی فوج گز گئی ہے یمن گز گیا ہے تو امرینسی لگ جائے گی اس طرح سے کوئی ملک کسی ملک برداشت نہیں کرتا لیکن رشیہ میں یہ نہیں ہوتا رشیہ میں نہیں ہوتا تو آپ کوئی نہ بتانا ہے اب ہم کہتے ہیں کچھ لوگ بولیں گے جی رشیہ جو ہے وہ کبھی انڈویڈ ہو سکتا ہی نہیں ہے تو اگر تاریخ جو پڑتا ہے یا پڑ چکا ہے وہ ایسا نہیں بولے گا کیونکہ ہمارے سامنے دو کردار آتے ہیں ایک کردار آتا ہے ونکنز کا جو ونکنز ہے اس نے رشیہ کو انڈویڈ کر لیا تھا اور یہ تمام چیزیں ہو گئی تھی اس کے بعد اس کی کہانی ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہم جب کہانیاں پڑتے ہیں یا ہم تاریخ پڑتے ہیں تو ہمیں منگول بھی نظر آتے ہیں ایرشیہ کو انڈویڈ کرتے ہوئے میں کیوں مانتا ہوں کہ ایرشیہ کو انڈویڈ کیا گیا منگول کے ذریعے کیونکہ اس نے وہاں پر سو سال سے زیادہ حکومت بھی کی تو اس کو پھر ماننا پڑ گا کہ منگولز اب تو خرم منگول ہتم ہو گئے ہیں اور منگولیہ بھی اب ٹھنڈا ہو گئے لیکن بہرحل منگولز نے ایک ٹف ٹائنگ دیا ہے جنگوں کے اندر آپ دیکھیں اسمانیہ سلطنت اسمانیہ کے اندر اگر کوئی دردسر تھا اگر کوئی مسئیبت تھی جس کو کاٹنا جس کو ہٹانا مشکل ہو گئے تھا وہ منگولز ہی تھے اور یہی منگولز تھے جنہوں نے یو ایس ایس آر کو بھی تقریباً سو سال تک حکومت کی یہاں پر نپولینی کہانی کیا ہے جو اٹھارہ سو بارہ میں ہوتی ہے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ نپولین نے فیصلہ کر لیا تیکھیں جب آدمی فارغ ہو جاتا نا جب وہ کہتا ہے جی سب کچھ تو نے فتح کر لیا ہے یورپ کو فتح کر لیا سب کچھ فتح ہو گیا ہے تو اب جو ہے نا چونکہ یورپ کے اندر سے ہی جو ریشیا کا حصہ ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی اس کی باری تو آنی آنی ہے نا جو بھی یورپ کو پورے کو انویڈ کرے گا وہ ریشیا پر ضرور جائے گا اب نپولین نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو انویڈ کرنا ہے یو ایس ایس آر کو یو ایس ایس آر کی فوج اتنی سٹرانگ بھی نہیں ہے لیکن غیرت مند ہے مگر سٹرانگ نہیں ہے ان کے بس اتنے اکیوپٹس نہیں ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اپنی جان کی بھی فکر تھی اور ملک کی بھی فکر تھی لیکن دونوں باتیں ہیں کہ آپ گاؤنٹ کر لیجیے گا تین لاکھ ساٹھ ہزار فوج لے کر نپولین چڑھائی کرتا ہے یو ایس ایس آر کے اوپر جیسے ہی وہ اس کے پہلے شہر پر آپ میپ دیکھئے گا جیسے ہی اس کے پہلے شہر پر پڑاؤ ڈالتا ہے تو یہاں پر اس کا سامنا ہونا چاہیے تھا ریشیا آرمی کے ساتھ داخل ہو گیا نا پہلے اس میں داخل ہو گیا لیکن جب وہ داخل ہوتا ہے تو وہاں سے ریشیا پوری فوج وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور ریشیا کی جو آرمی ہے وہاں پر آنگ لگا دیتی ہے اور پانی کو پانی کو زریلہ کر دیتی وہاں سے لے جاتی ہے اب نپولین فوج وہاں پر بیٹھ گئی کہ لڑھنا تھا لڑے تو ہی نہیں اب یہاں پر ہوا یہ کہ وہ اگلے پڑاؤ پر جاتی ہے اور اگلے سٹپ پر جاتی ہے جب اگلے سٹپ پر جاتی ہے تو یہاں پر صورتہ لیے ہوتی ہے کہ تین لاکھ سا اب سپلائی لائن ٹھیک ہے نا پہلے شہر پہنچے تھے دوسرے شہر پہنچتے پہنچتے ان کی تعداد ہو گئی ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار اب وہ سکنڈ سٹپ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لاکھ پچاسی ہزار فوج ہے پیچھے سے باقی فوج غائب ہو گئی جبھی فوج غائب ہو گئی تو یہاں پر جو فوج کے کمانڈرز سے جرنلز تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بات خراب ہو گئی یعنی جو اگلے پڑاؤ تھا وہاں پر بھی آگ لگا دی گئی پانی کو زہریلا کر دیا گیا تو ان کو کچھ سہولت ملنی والی تھی نہیں ان کو خیال یہ تھا کہ ہم گاؤں راستے میں گاؤں دے ہاتھ آئیں گے یا کچھ بھی ایکیپنٹ چیزیں آئیں گی ان کا کھانا ہوگا ان کی بکریاں ہوں گی ان کی مویشی ہوں گے پانی ہوگا تو وہ ہم لوٹ لات کے ہم کام چلائیں گے لیکن وہاں پر یہ کیا کہ انہوں نے سارے کے سارے جانور غائب کر دیئے دکانیں ختم کر دی اور سہولت ختم کر دی پانی کو زہریلا کر دیا تو وہاں پر کیا ہے اب وہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں لوجسٹک پیچھے سے آئے گی تو کام چلے گا اب جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہوا یہ کہ انہوں نے فائنلی نپولین نے بولا کہ میرے پاس پیچھے کا راستہ ہے نہیں میں آگے ہی بڑھوں گا اب جب وہ آگے بڑھتا ہے تو آگ تیسرے پڑھاؤ کے اوپر اس کی فوج پہنچتی ہے ایک لاکھ چھپن آزار اب ایک لاکھ چھپن آزار فوج کے ساتھ یا تو وہ واپس کرتا یا وہ آگے بڑھتا لیکن اگر پیچھے جاتا تو بھی اس کی موت ہی تھی اس سے سویسلہ ہی کیا کہ اس کو موسکو بچڑائی کرنی چاہیے لیکن اس وقت تک جس صورتحال فوج کی تھی اس کا مرال اس کی لوجسٹک کیونکہ پانی پانی زہر کچھ کھانے پینے کو نہیں گھڑے جو ہے وہ بھی مر رہے تھے کیونکہ کوئی خوراک پوری نہیں مل رہی تھی کیونکہ آپ جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں پر بجائے آبادی کے یا کوئی بھی آپ کہہ لیجئے وہاں پر آپ کو کچھ مل نہیں رہا تھا اب یہاں پر ہوا یہ کہ جب تقریباً ڈیرڑا لاکھ فوج کے ساتھ نیپولین نے چڑھائی کی موسکو کے اوپر تو وہاں پر جنگ شدید نویت کی ہوتی ہے شدید نویت کی جنگ ہوتی ہے کہنے کو نیپولین جو ہے وہ جنگ کا فاتح قرار پاتا ہے لیکن وہاں پر کیونکہ موسکو کے اندر بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں وہ موسکو کو بھی آگ لگا دیتے ہیں پانی کو زہریلہ کر دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں اب نیپولین بیٹھا ہوا تو ہے لیکن جاں وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اور مطلب وہاں پر کچھ فائدہ نہیں ہے تو وہ جو وہاں کا جو کمانڈر ہے وہ یو ایس ایس آر کا اس کو لکھتا ہے کہ جی آپ میں سے معایدہ کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں جو جنگ کا مسئلہ چل رہا تھا میرے پاؤں پڑ جائیں اور میری بیعت کر لیں لیکن وہاں پر وہ اس نے جواب ہی نہیں دیا کیونکہ یہ تینوں بار جب وہ آگے آئے تو اس نے خط لکھے تھے خط کا جواب دیا ہی نہیں اس نے کوئی خط کا جواب ہی نہیں دیا تو ایک مہینہ بیٹھنے کے بعد اس نے بلا کہ ہم نے کیا کرنا کیا ہے یہاں پر موسکو میں بیٹھ کے بھی ہم نے کیا کرنا ہے وہاں سے نیپولین واپس سلا گیا اب اس کو آپ جیت کہیے ہار کہیے مگر اس کا فائدہ نہیں ہوا اس کے بعد یسی کہ کہانی جب ہم سنتے ہیں ہٹلر کی تو ہٹلر نے بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا فضا کر لیا تھا پورا یورپ فتح کر لیا تھا ظلم کی دستانی بھی وہ رکم کرتا تھا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جب وہ موسکو آیا موسکو نہیں آیا اس سے پہلے کہ جب وہ ریشیا آیا تو یو ایس ایس آر اندر چڑھنے کے بعد سب سے پہلے اس نے یہودیوں کو ہی مارا لیکن وہ یہودیوں کو مارنے کا عادی ہو چکا تھا اس نے یہودیوں کو ہی مارا اور اس کے بعد جو ہے جو پریزنرز بڑھتے گئے اور یہ جو ریشین ہے نا اس نے نیپولین کی فرمولے کو ہی پک کیا نہیں لڑے پیچھے ہٹتا گئے پیچھے ہٹتا گئے لیکن اب کی بار جو نقصان یہ ہوا کہ نیپولین تو موسکو پہنچ گیا تھا یہ تو بات ہے لیکن جو ریشین جو ہٹلر کی آرمی ہے وہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ موسکو بھی نہیں پہنچ سکی جب وہ موسکو پہنچ رہی تھی اس سے پہلے کی جو واقعات ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھئے گا کہ جب وہ چلتے ہیں تو ہٹلر نے کہا اپنی فوج کو کہ دس ہفتوں میں آپ نے ریشیا کو انویٹ کرنا ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ سویٹر بھی لے کے جائیں آپ وہ گولی بات ہی کانفرڈنس دیکھیں آپ اور اس کے وجہ جب وہ چلتا ہے آگے چلتا ہے چلتا ہے تو صورتحال آتی ہے کہ وہاں پر بارش ہو جاتی ہے موسکو آنے سے پہلے جو آخری پڑا ہوئے سیکنڈ لاس وہاں بارش جاتی ہے اور بارش میں جب وہ چلتے ہیں تو آگے تو کچھ ہے نہیں آگے لگی بھی ہے پانی زہریلہ ہے اور پیچھے سے لوجسٹک نہیں آ رہی ہے تو جو لوجسٹک آ رہی ہے مطلب آ رہی ہے سلو ہو گئی ہے کیونکہ بارش کیچڑ وہ دھسنا شروع ہو گئے گھوڑے چلنے سے معذور ہو گئے اور ان کے جو اپنی چیزیں تھیں ٹینکس تھے وہ دھسنا شروع ہو گئے اکثر غرق ہو گئے یہ تمام معاملات جب ہوئے تو وہ جس شکل میں اور پھر سردیاں شروع ہو گئی نومبر شروع ہو گیا سردیاں اور بارش نے جو صورتحال بنائی اس فوج کے لیے وہ وہاں پر آکے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے جب ادھر ادھر کے نہیں رہے تو وہاں پر ایک بہت ہی شدت کا حملہ ریشین آرمی کرتی ہے ہٹلر کی فوج کے اوپر اور وہاں پر ان کو شدید قسم کا نقصان ہوتا ہے اب اس کو کون جیتا کون ہارا تاریخ میں آپ پڑھیں گے جب آپ یورپین ہسٹری پڑھیں گے تو ہو گئیں گے جی وہ جیت گئے ہٹلر جیت گیا تھا آپ یہاں پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مار مار بھگایا مگر ہسٹری کہتی ہے کہ وہ موسکو نہیں آسکے تو اگر وہ موسکو نہیں آسکے اور پلٹ کیپ چلے گئے واپس تو میں اس کو پھر جیت قرار نہیں دے سکتا بکوز آپ کسی بھی کیپٹل کو جب تک آپ ون نہ کر لیں وہاں بیٹھنا جائیں تب تک ابھی اپنے تاریخ دیکھی ہے نا تالبان کی تالبان نے کیا کیا انہوں نے کیپٹل کو جیت لیا تو ان کی حکومت بن گئی پورے ابوانے سامنے تو نہیں گئے تھے وہ وہ تو بعد میں لڑ لڑ کے انہوں نے سب کچھ لیا تو یہ کہانی ہو گئی اب آپ کو یہ پتہ لگیا آپ کو یہ پتہ لگیا ہے کہ جنابے والا یہ کہانی ہے اٹھارہ سو بارہ کی اور نائنٹین فورٹی ون کی اب جب آپ ہسٹری پڑھیں گے نا دوہدار چوبیس کی سو سال کے بعد تو آپ سنیں گے کہ یوکرین نے بھی جو ہے نا انویشن کی تھی اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب تو روس جو ہے وہ پابر کو لے کر کے کچھ الگ لیول پہ ہے دنیا میں یعنی کہ اس کے جو نیوکلئر آرسنلز ہیں وہ نمبر وان ہے دنیا کے اندر اضافہ بھی بہت ہے اس کے اندر اور خطرناک بھی بہت ہیں اور اس کے باقی وہ بھی بہت ہیں اب اس نے کرنا کیا ہے یہ دیکھئے کہ میں کچھ چھوڑا سے بات کر لوں اس نے ایک بفر زون قائم کیا ہے اس جگہ کے اوپر جہاں پر وہ انٹر ہوئے کرسک کے اندر اس نے بفر زون قائم کیا آگے بڑھ رہے ہیں ایک تو یہ پیسے کا کھیل ہے یعنی کہ فر ایزمپل آپ کہتے ہیں ہم آپ کو کتنے عرب دیں کہ آپ داخل ہوگے یوکرین کے اندر تم داخل ہو ہی نہیں سکتے ریشہ کے اندر ٹھیک ہے نا تو جب آپ ان کو پیسہ آناؤنس کریں گے یہ بھوکی قوم ہے یوکرین کے لوگ ہیں نا کرمنل ہیں یہ کرپٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں دس عرب ڈالر ٹھیک ہے نا میں داخل ہوتا ہوں یوکرین کے اندر تو یہ ریشہ کے اندر تو یہ پیسے کے کھیل کے چکر میں یہ اندر تو ان کو لے آئے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو پتہ کہ جیت جا دیں گے یہ کوئی جیت نہیں ہو سکتی ان کے اب یہ اندر آتے 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 روس چاہتا ہے کہ یہ آگے بڑھیں آگے بڑھیں آگے بڑھیں جہاں تک ہی لاسکیں تک آلموس اگلے پڑھاؤں تک ان کو یہ لے کر آئیں گے میرے حساب سے جب یہ لے کر آئیں گے تو یہ اپنی فوج بڑھا نہیں رہے ٹھیک ہے نا ایک ہزار رکھی ہوئی ہے بڑھیں نا مطلب مثال وہاں پر یہ اپنی کم از کم وہاں پر ان کی کم از کم پچاس ہزار فوج آئی ہے ایک ہزار کیا کر رہی ہے اور پھر کیا ریشیا جو ہے وہ ختم ہو گیا کیا وہ ایک ہزار لوگوں کو بھی کچھ نہیں کر سکتا یا بمباری نہیں کر سکتا وہاں پر جہاز نہیں آ سکتے کچھ نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے آپ آئیے 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 نیپولین کے آدھی ہیں ہٹلر کے آدھی ہیں کہتا ہے آئیے اور کیف جانتا ہے کیف بھی اس ٹیم انویڈ ہوا تھا جب ریشیا انویڈ ہوا تھا کیونکہ کیف was a part of USSR ریشیا نے کرنا کیا ہے ریشیا نے کرنا ہے وہ کام جو تاریخ جو ہے نا وہ اب بہت زلد دیکھے گی اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بفر زون ہے نا اس کو تباہ کر دیا جائے گا ریشیا کی طرف سے اور جیسی تباہ ہوگا وہاں پر ریشیا فوج اتر جائے گی جب ریشیا فوج اتر جائے گی تو اس کے آگے جہاں ریشیا ہے نا جہاں پر وہ پہنچ گئی ہے کرسپ کے اندر فوج پہنچ گئی ہے اس کا مو جو ہے وہ اس کے سامنے فوج آ جائے گی جب اس کے سامنے فوج آ جائے گی تو یا تو وہ ان سے لڑے ہزار فوجی ہیں ان کے تو ہزار فوجی ہیں نا اب انہوں نے یا تو ریشیا فوج سے لڑنا ہے یا تو ان کے اوپر بمباری کرنی ہے یا آپ نے آئیسولیٹ کر کے یا پھر آپ نے ان کا بفر زون بند کر دینا آپ سے کراسہ ختم دروازہ بند کر کے کھڑے ہوئے دیں گے ہاتھ باندھ کے ہو جی اب بتاؤ کہ وہ پیسے کے چکر میں آت ہو گیا ہے لیکن اگر بفر زون تباہ ہو گیا اور رشیہ کھڑا ہو گیا اب اس میں ٹائم بہت لیتا ہے یہ ٹائم بہت لیتا ہے اور اس کا سارا کھیل ہے میرا بھی ٹائم بہت ہو گیا ہے تو اس کو یہاں روکتے ہیں ہسٹری میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر بہت کچھ نکلتا ہے تو اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ